بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ایمار نیوز کی خصوصی ٹرانسپیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان مہیندین علبی جی ناظرین زمنی انتخابات کے بعد وزارت اعلیٰ کا دنگل آج سجنے جا رہا ہے دیکھتے ہیں آج وزارت اعلیٰ کا نام کس کے سر سجتا ہے فیصلہ آج چار بجے کے اسمبلی اجلاس میں ہو جائے گا جس میں دو بڑے امیدوار مدد مقابل ہیں اگر تعداد کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس 168 نشستیں ہیں پیپلز پارٹی کے پاس 7 اور 3 نشستیں آزاد امیدواران کے پاس ہیں پاکستان تحریک انتصاف کے پاس مجموعی طور پر 178 نشستیں ہیں اور پاکستان تحریک انتصاف کی اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف کے پاس 10 نشستیں ہیں جبکہ ایک نشست پاکستان راہ حق پارٹی کے پاس ہے پاکستان تحریک انتصاف کے حمایت جافتہ امیدوار چودری پرویز الہی ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے حمزہ شہباز امیدوار ہیں اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار حمزہ شہباز کی بات کریں تو ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہے اور آصف زرداری کچھ دنوں سے لاہور میں مقیم ہیں اور جوڑ توڑ کی سیاست اروج پر ہے دوسری جانب پاکستان تحریک انتصاف کے چیئرمین عمران خان بھی وزشتہ شام سے لاہور میں موجود ہیں جہاں انہوں نے وزشتہ شام پی ٹی آئی کے نو منتخب ایم پی ایس سے ملقات بھی کی تھی اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے بھی خطاب کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما رانہ سناولہ یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پچاس امیدوار ایسے ہیں جو ووٹ نہیں دیں گے ناظرین پاکستان تحریک انتصاف کے متعدد ایم پی ایز ایفی ڈیویٹ بھی جمع کراد چکے ہیں کہ ہمیں خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر بات کریں حمزہ شہباز کی تو ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی مکمل حمایت حاصل ہے اگر پیپلز پارٹی کی سات نشستیں شامل کر لی جائیں تو یہ تعداد ایک سو پچھتر بن جاتی ہے اگر تین ازاد امیدوار اور ایک پاکستان راہ حق پارٹی کا امیدوار بھی حمزہ شہباز کو ووٹ دے تو یہ تعداد ایک سو اناسی بن جاتی ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انتصاف کے حمایت یافتہ امیدوار پرویز الہی کی تو ان کے پاس اپنی دس نشستیں ہیں اور پی ٹی آئی کے پاس ایک سو اٹھتر نشستیں ہیں جس سے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پرویز الہی ہی وزیرعالہ بنیں گے اس حوالے سے پارلیمنٹ ہاؤس اور دیگر ملحقہ علاقوں کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے ڈیپٹی سپکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کی جانب سے خط بھی لکھا گیا تھا کہ پولیس کو پارلیمنٹ کے اندر بھی سیکیورٹی کے لیے معمور کیا جائے جبکہ آج اس کو پرویز الہی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے دونوں امیدوران کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہی وزیرعالہ منتخب ہوں گے ناظرین اس کا فیصلہ آج کے اسمبلی اجلاس میں ہو جائے گا دیکھتے ہیں کہ وزارت علا کا سہرہ کس کے سر سجتا ہے